پاکستان نہیں چاہتی تھی کہ افغانستان کے against China اوٹ چنائے میں کھلے ہیں तो کیا پاکستانی باکستان کو کوئی باپ ہوگیا اس چنوheiro اُوالس کا اچھ,"کبولٹی سپنرو از کےωori سپنے کے against the open کہ آپ نہیں چاہتے کہ افغانستان کو کھلے ہیں کیا پر problem ہوں گ美元 راپا ہے سوریا سے آپ کیا سوریہ کا سوال ہے، یا چنائے میں کھلے ہیں؟ اگر اس پاس کوئی problem ہے کہ آپ نہیں کھیسا سکتے افغانستان کے against China نہیں میرے ایسا نہیں ہے کہ کھیل نہیں سکتے میشا سپن کو ڈومینیٹ ہی کیا ہے ایسیا میں آپ نے جتنے بھی آپ بیٹسمن دیکھ لیں اور زیادہ دیکھیں پریکٹس سپنر پہ ہی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ پلیئر ڈر رہا ہے یا پلیئر کو کوئی ایشو ہوتا ہے ہیٹ اوف دو مومنٹ دیکھیں کوئی بھی بولر آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے یہ نہیں کہ سپنر کوئی فاس بولر کوئی بھی آپ کو ٹف ٹائم دے سکتا ہے لیکن اس میں پلیئر آپ کو نکلنا آنا چاہیے اگر آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہے تو آپ کو بھی اس کو جواب میں کچھ ڈیفرنٹ کرنا پڑے گا کہ آپ اس کو تھوڑا بیک فوٹ پہ کریں تو یہ ساری ٹیکٹس ہوتی ہیں تھوڑا پلیننگ ہوتی ہے اس کی پریکٹس ہوتی ہے تو یہ الحمدللہ سارے پلیئر جو ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ سپینر پہ آپ کو ڈیفرنٹ نظر آئے گا سوال میں رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ کیوں سے ٹھیکٹس ہوتی ہے تو آپ کو اگرائے لی جاتی اور آپ کو جو چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کو اگرائے لی جاتا ہے اگر سے انہوں نے ہمیں لیکھا زاہد مامبود نے تھوڑا ایسے میں جس میں پراؤں کی ہیں اس کے پاس زاہد مامبود آف سیر ہو گئے ابھی بھی وہ پرسٹس سیشن میں آپ کے ساتھ ہے تو زاہد مامبود کے مستف پر تو آپ نے کہا ہے اگر آپ کی وجہ سے وہ بہار ہے دیکھیں بھی یہ کسی کی وجہ سے باہر نہیں ہوتا ہے یہ نہیں کہ یہ میری وجہ سے باہر ہوتا ہے یہ سیلیکشن کمیٹری سے باہر ہوتا ہے آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو بیش کمبینیشن ہوتا ہے اس سے آپ سے چلیں وہاں پہ کیا سوٹیبل ہو سکتا ہے کس طرح سے جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو بتا ہے کہ تھوڑا سپن کو تھوڑا سپورٹ کرتا ہے اور ہمارے پاس دو آراؤنڈر ہیں جس نہ سلمان علی آگا نماز نمان ہے اور ابرار ہے تو کوشش ہی ہی ہوگی کہ جو ہمارے بیسٹ جو پلیئرز ہوں گے اسی صاحب سے جائیں اور یہ نہیں ہوتا کہ میں کسی کا کیریئر ڈیسائیڈ کروں یا پی سی بھی کسی کا کیریئر ڈیسائیڈ کریں یہ اپ اور ناو چیزیں چلتی ہیں لیکن میرے خیال سے جس نہ وہ ہارڈ ورک کر رہا جس نہ وہ بولنگ کر رہا تو انشاءاللہ لوکنگ فورٹ کہ وہ دوبارہ واپس ہے باہر میں جائے دی پار ہوں پرنٹی پورنس سے آپ سے در سوال ہے کہ ایک کو ورنک ایشیا پر پھرے بات روڈ کرتا ہے بھی پول بنا جائے کہ پچھے تیس پہرے بعد انگر سے آپ کو پتہ رہے ہیں اس کاریوں سے جائے تھا وہ پول کے گناہ دی جائے ہے کہ آپ کو پاس آنی ہو ایک فوکس رہی انگر بہتا ہے دوسرا کہ کل رات کو سنپر بھی کھلا شاید آپ کو کیسا رہا مینچ کہ میں آپ کھار گئی تھی مچ دیکھیں بیک آف دی مائنڈ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے کون سے ٹونی فائی پلیئرز ہوتے ہیں دیکھیں انہی میں سے ہی شفل ہوتے ہیں انہی میں ہی تینوں فورمیمنٹ میں شفل وہی پلیئرز ہوتے ہیں انہی میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں کس کی پرفومنس یا کس کا کون کتنا فورم میں تو یہ دیکھنے ہر چیز میں ہر ٹیم میں موسٹلی ایک آدی یا دو ٹینجز اس سے زیادہ چینج نہیں ہوتی میرا ماننہ ہی ہے کہ جتنا آپ کنسسٹنٹ ایزا ٹیم کھلاتے ہیں اتنی اچھی پرفومنسیز آتی ہیں اور اتنا ہی اچھا آپ کھیلتے ہیں سیو بھی ہے اور ٹیسٹیم بھی ہے آپ کم انگلز آرہی مگایمنٹ اُتھ کے لئے اپتے سمجھتے ہیں کہ آپ کے کمبنیشن کچھ اٹھانے کا انگلزیں مخابہ اور کہیں سیو آپ کے لئے جو ہے بیٹی مال فرن ویڈیم دو ہوتا ہے اس کے لئے اٹھانے کا اٹھشن مجھتے ہیں تینکیو آت لاشتنیم بھی ہم چھلنگا جائے تھے کافی چیلنگ کنڈیشنز تھی لیکن اس میں یہ تھا کہ کافی اچھا ہم نے ڈومینٹ کیا تھا جس طرح گولف کی جو گراؤنڈ تھی جہاں پہ مارے محچ ہوئے سے تو اس میں ہم نے 3.50 بلاس چیز کیا تھا تو تھوڑی کنڈیشنز کا پتہ ہے اور یہاں پہ بھی اسی کنڈیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے پریکٹس کیا اور کوشش یہ ہے کہ ہم اچھی کریگڑ کھیلیں پوزیٹیو کریگڑ کھیلیں اور جو پاس میں مستیک ہوئی ہے اس سے سیکھا ہے کہاں ہم نے اور بہتری کرنی ہے اور کہاں ہم اچھا کرنے اس کو مزید اچھا کرنے دیکھیں اپروچ ہمیشہ ایزا ٹیم اور ایزا پکٹان یہ ہی ہوتی ہے کہ ہم نے میچ جیتنا ہے ریزلٹ ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ پر ریزلٹ آئے ہر ٹیم کا اپنا مائنسٹ ہوتا ہے ہر ٹیم اپنے طریقے سے کھیلتی ہے اور کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ جو ہماری بیسٹ گیم ہے اس کو اپلائی کیا جائے اور جہاں تک ہر ٹیم کا دیکھیں انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا اور اور باقی ٹیمیں بھی جو ہیں وہ اپنے سیٹ اپ کے ساتھ ہیں اپنے جو ان کی گیم اسی طرح سے کھیل رہے ہیں اور جس طرح ہم نے گولف میں جس طرح آپ فر اگزامپل گولف میں ہم نے 360 جو چیز کیا وہ اپنی گیم کے ساتھ ہی کیا اور بلکل اس چیز میں ہوتا ہے کہ کبھی کبار آپ تین یا چار کے رنڈیٹ سے بھی کھیلتے ہیں کبھی کبار آپ کو تھوڑا سا ڈیفینسر بھی کھیلنا بڑتا ہے تو وہ ہیٹ آف دا مومنٹ سیچویشن جو ریکوائیڈ ہوتی ہے جو ٹیم کو ریکوائیڈ ہوتی ہے ساف سے آپ کھیلتے ہیں بلکل ہر دن آپ سیکھتے ہیں ہر دن کوشش کرتے ہیں کہ نئی چیز ایڈ کریں